السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ پاک جلل شانہو کی ذات ایک حقیقی ذات ہے اللہ پاک جلل شانہو اکیلے ہیں صبح کا سورج کا نکلنا ایک پیغام دیتا ہے کہ کوئی ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے مغرب کی لالی ایک پیغام دیتی ہے کہ کوئی ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے اللہ پاک جلل شانہو ہمارے خالق ہیں ہم سب اس کی مخلوق ہیں اللہ پاک جلل شانہو ہمارے مالک ہیں ہم سب اس کی مملوق ہیں اللہ پاک جلل شانہو ہمارے رازق ہیں ہم سب اس کے مرزوق ہیں ہماری زندگی موت ایک ذات کے ہاتھ میں ہے وہ کون سی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے ہماری عزتیں ایک ذات کے ہاتھ میں ہے وہ کون سی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے ہماری خوشی غم ایک ذات کے ہاتھ میں ہے وہ کون سی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے اللہ پاک جلل شانہو نے انسان کے لئے دو راستے دیئے ہیں ایک راستہ کامیابی تک جاتا ہے بلندیوں تک جاتا ہے عزتوں تک جاتا ہے جہاں پہ عزتیں ہی عزتیں جہاں پہ بلندیاں ہی بلندیاں دوسرے راستے ناکامی تک جاتے ہیں رسوائی تک جاتے ہیں اور جس طرح جس طرح لوگ زندگی گزاریں جو چاہے اپنی زندگیوں میں لے آئیں مگر جب تک وہ دین اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے وہ ناکامی کی طرف جائیں گے ایک راستہ ہے جو کامیابی تک جاتا ہے اور وہ راستہ دین کا راستہ ہے اب دین ہماری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت والی زندگی نسی آئے گا اب دین کی محنت میں پہلی محنت کلمے کی محنت ہے کلمے کا مقصد اللہ پاک جلل شانہو کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین ہماری دلوں میں آ جائے اور ساری مخلوق سے اللہ کے حکم ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہماری دلوں میں آ جائے یہ کلمہ یقینوں کی تبدیلی کا کلمہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین ہماری دلوں میں آ جائے اور غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہماری دلوں میں آ جائے تو یہ کلمہ یقینوں کی تبدیلی کا کلمہ ہے ہمارے دلوں کے یقین ٹھیک ہو جائیں ہمارے جسم سے نکلنے والے عمال ٹھیک ہو جائیں ہمارے دلوں کے جذبے ٹھیک ہو جائیں مولانا شبلی رحمت اللہ کے پاس ایک عورت فل پردوں میں تشریف لائی اور گزارش کی حضرت اگر غیر مرد کو شریعت میں چہرہ دکھانے کی اجازت ہوتی تو میں اپنا چہرہ آپ کو دکھاتی کہ اللہ پاک جلل شان رہو نے کتنا خوبصورت منایا ہے مجھے میرا میاں دوسری شادی کر رہا ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اس عورت کے کہنے میں ایسی بیکرہ ہی تھی کہ مولانا شبلی رحمت اللہ نے جب اس عورت کے الفاظ سنے تو وہ ان الفاظوں کو سن کر بےہوش ہو کر گر گئے اب وہ عورت بیٹھی رہی روتی رہی روتی رہی اور دل میں سوچتی رہی میری نحوست کی وجہ سے حضرت جی بےہوش ہو گئے بہت دیر کے بعد یہ عورت اٹھ کے چلی گئی اب موریدوں نے جب مولانا شبلی رحمت اللہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی جب مولانا شبلی رحمت اللہ ہوش میں آئے تو موریدوں نے درخواست کی حضرت وہ عورت آپ کے پاس اپنا دھخڑا لے کر آئی اپنا مسئلہ لے کر آئی آپ نے اس کا مسئلہ تو حل نہیں کیا آپ خود ہی بےہوش ہو کر گئے تو مولانا شبلی رحمت اللہ نے فرمایا اس عورت کے الفاظ نہیں سنیں اس عورت کے الفاظ نہیں سنیں وہ ایک عورت ہو کر ایک اللہ کی مخلوق ہو کر کسی کو برداشت نہیں کر سکتی تو وہ اللہ کیسے برداشت کرے گا کہ بندی میری حال میں نے بھیجا اور میری شکایتوں جا کے لوگوں کو دے رہی یہ یقین بن جائے میرے دوستو یہ یقین بن جائے یہ یقین بن جائے کہ ہر چیز اللہ جلدہ شانہ کے حکم سے ہوتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی اپنی مرضی سے نہیں گر سکتا تو اتنے بڑے حالات اپنی مرضی سے نہیں آتے نہیں آتے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ پاک جلدہ شانہ حالات بھیجتے ہیں کہ بندے کا رابطہ مجھ سے بن جائے ہم اللہ پاک سے لینے والے بن جائیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا فرشتہ آئے مدد کے لئے اور عرض کیا کہ مدد کی ضرورت ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی مدد کی ضرورت تو ہے مگر اللہ کی مدد کی ضرورت ہے وہ اللہ جانتا ہے اگر اس کو مجھے آگ میں جلانا ہوگا تو جلا دیں گے اگر بچانا ہوگا تو وہ بچا دے گا سہن بنا ہوا تھا سہن بنا ہوا تھا پھر اللہ جلل شانہ نے آگ کو حکم دیا کہ میرے خلیل آ رہے ہیں میرے دوست آ رہے ہیں ان کے لئے تھنڈی ہو جائے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گئے کہ آپ کے زندگی کے بہترین دن کون سے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے بہترین دن وہ ہیں جو میں نے اللہ کے لئے آگ میں گزارے تو میرے دوستو یہ یقین بن جائے یہ دلوں میں بہت اتر جائے اس کی لئے بھی محنت ہے اس کی لئے بھی محنت ہے تو یہ ہمارا یقین کیسے بنے گا یہ جب ہم تذکرے کریں گے اللہ کی باتیں کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے کریں گے صحابہ کے کس سے سنیں گے اس طرح ہمارے ذہن بنیں گے ایک نیک بندہ ریگستان میں سفر کر رہا تھا اب سفر کرتے 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 اس کا پانی ختم ہو گیا اب وہ جھنگل میں ڈھونڈتا ہوا فرتا رہا پانی کو کہیں اس کو پانی نہیں ملا کہیں نہیں ملا بہت ڈھونڈنے کے بعد ایک کونے پر آ کر پہنچے اب دل میں سوچنے لگے کاش میرے پاس کوئی رسی ہوتی کاش میرے پاس کوئی ڈھونڈ ہوتی تمہیں پانی کو باہر میں گا ہوتا اور پانی پیتا اب یہ بیٹھا رہا سوچتا رہا نہ اس کو رسی ملی نہ اس کو کوئی برطن ملا درخ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا رہا اب یہ دیکھتا ہے کہ ایک حرن بھاگتا ہوا آیا اس نے آسمان کی طرف دیکھا پھر نیچے کونے کی طرف دیکھا تو کونے سے دیکھ رہا تھا کہ پانی اوپر آ گیا اب اس حرن نے پانی پیا اب اس حرن نے پانی پیا اب یہ بھی وہاں سے اٹھا جب اس نے پانی میں ہاتھ ڈالے تو پانی نیچے چلا گیا تو یہ دل میں سوچتا رہا یا خدا یا اللہ میں آپ کی مخلوق میں سے اشرف مخلوق میرے لئے پانی آپ نے نیچے کر دیا اور جانور کو پانی پلائے تو اللہ پاک جلل شانہو کی یہ بھی آواز اس کی طرف آئی کہ تم نے پکارا رسی کو تم نے پکارا دور کو اب ان سے کہو کہ پانی پلائے اور حرن نے پکارا رب کو تو کوئی مصیبت آئے کوئی حاجت آئے تو اللہ جلل شانہو کی ذات سے ہم لینے والے بن جائیں لینے والے بن جائیں لینے والے بن جائیں دوستو دوسری محنت نماز کے محنت ہے نماز سے مقصود ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی نماز کی ترتیب پر آ جائے جس طرح ہم نماز میں پابند ہیں اللہ اکبر کہہ کر پابند بن جاتے ہیں اس طرح نماز سے باہر والی زندگی میں بھی اللہ کے حکموں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پابند بن جائے ہیں اب دیکھیں نا پانچ دس منٹ کی نماز ہمارے جسم اللہ کے حکموں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو باہر بازاروں میں گھروں میں دوستوں میں یاروں میں اللہ کے حکموں کا بوجھ کس طرح اٹھائیں گے کس طرح اٹھائیں گے تو حدیث شریف کا مقصود میں جس کی نماز بنتی ہے اس کی زندگی بنتی ہے جس کی نماز شاندار اس کی زندگی شاندار اور نماز اللہ کے حکموں میں سے ایک ایسا حکم ہے جس پر اللہ جلل شانہو نے پورے دین پر چلنے کی طاقت رکھی حدیث شریف کا مفہوم ہے جو شخص گھر سے وضب بنا کر مسجد کی طرف جاتا ہے اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایسے ہی جیسے احرام باندھ کر حج پہ جارا ہوں ہر قدم پر نیکی ہر قدم پر احرام ہو تو میرے قابل احترام دوستو ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں فرج نماز کو ادا کریں اس کے بعد نوافل کی کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں نوافل کی کسرت نہیں آئے اور اللہ جلل شانہو کی مدد آتی ہے نماز سے اور صبر سے تو ہمیں کوئی پریشانی ہو کوئی مشکت ہو دو نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ لیں وہ دینے والی سوائیت ہم لینے والے مخلق ہم نے لینا ہی شور دیا ہم دنیا کے چیزوں میں لگ گئے اس ذات کو ہم بھول بیٹھے جس ذات کے ہاتھ میں ہر چیز ہے ہر چیز ہے اتنا تو سیکھ لیں کہ زندگی کس طرح گزارتی ہے اتنا تو سیکھ لیں کہ میرا اللہ اسے کیا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے دوستو کیا چاہتا ہے حلال حرام پاکی نا پاکی جائز نا جائز کی تو پہچان آجائے حدیث شریف کا مفہمہ جو شخص علم سیکھنے کے لئے گھر سے نکل رہا ہے اللہ جلل شانہو جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں آسان فرما دیتے ہیں حدیث شریف کا مفہمہ جو شخص اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھاتا ہے اللہ جلل شانہو اس کے ماں باپ کے سب بنا ماں فتح فرما دیتے ہیں اور جو حافظ القرآن بناتا ہے اللہ جلل شانہو اس کے خاندان کے دس لوگوں کی قیامت میں مغفرت عطا فرمائی حدیث شریف کا مفہمہ جو شخص قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے اللہ جلل شانہو سو نفلوں سے زیادہ آجار عطا فرماتے ہیں اور جو شخص دین کا ایک باپ سیکھتا ہے اللہ جلل شانہو ہزار نفلوں سے زیادہ آجار عطا فرماتے ہیں ہزار نفلوں سے زیادہ آجار عطا فرماتے ہیں تو ہم اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنائیں اپنے اس اخلاق کو بھی بہترین بنائیں اپنے ذکر کو بھی بہترین بنائیں ذکر اللہ کے قریب کرتا ہے اور ہم جب ذکر کریں تو اللہ جللہ شانہو کو دھیان میں رکھ کر ذکر کریں تو اللہ کے قریب ہو جائیں ذکر سے مقصود کہ ہم اللہ کا ذکر جب کریں تو ہماری کیفیت بن جائے کہ ہم ایک بادشاہ کے سامنے بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے ایک تذکرہ کر رہے ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں اس کیفیت سے ہم اپنے آپ کو محسوس کریں کہ کوئی ذات ہے جس نے ہمیں توفیق دی ہے توفیق دی ہے اس کے سامنے ہم انس کے تذکرے کر رہے ہیں حدیث شریف کا مفروم ہے ذکر کرنے والے جنت میں ہستے ہستے دا کرتی ہیں حدیث شریف کا مفروم ہے ذکر کرنے والے اللہ کے محبوب حدیث شریف کا مفروم ہے ذکر کرنے والے کے چہرے پر دنیا میں رونا کے اور آخرت میں نور ہو کر حدیث شریف کا مفروم ہے ذکر دل کی بیماریوں کا علاج ہے ذکر کرنے والے اللہ کے محبوب اور ہم محنت کریں اپنے اخلاق پہ کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مخلوق کے ساتھ ہمارا اچھا برطاو بن جائے حدیث شریف کا موقع میں دنیا میں سب سے بڑی نیکی کسی مسلمان کا دل خوش کرنا ہے اور اللہ جللہ شانہ اسے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے بندوں سے محبت کی جائے محبت کی جائے میرے دوستو محبت کی جائے حدیث شریف کا مفہم میں تم زمین والوں پر محربانی کرو آسمان والے تم پر محربانی کریں گے تم پر محربانی کریں گے اور اپنی نیت کو درست کریں تاکہ عمل اللہ کیاں قبول ہو جائے اللہ جللہ شانہو کو راضی کرنے کی نیت سے اگر خجور کا ایک دانہ بھی کسی کو صدقے میں دیں گے اللہ جللہ شانہو بڑھا چڑھا کر قیامت میں اہد پہاڑ سے بھی زیادہ جرطہ فرمائیں گے اگر اپنی نیت کو درست نہ کیا نمازیں پڑھتے رہیں پوزے رکھتے رہیں اور صدقے خیرات کرتے رہیں نیت یہ ہو کہ دکھاوا ہو جائے تو یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے نہیں ہے حدیث شریف کا مقوم ہے اللہ جللہ شانہو تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے اللہ جللہ شانہو تمہارے آمال کو اور نیت کو دیکھتے ہیں کہ عمل کس کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جا رہا ہے اور میری دوستوں ساری دنیا کے انسانوں کی فکر لگ جائے امت کا درد اور غم لگ جائے کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جہنم سے پچھ کر جنت میں چلی جائے اس کے لئے بے چین رہنا سارے انسانوں کے پاس جانا دین ان کو سکھانا ان سے عمل کروانا یہ نبیوں کی محنت ہے اب اللہ جللہ شانہو انہیں خدم نبوت کے سب کے ہم سب کو ذمہ داری دی ہیں اب اس ذمہ داری کو سیکھنا پورے انسانوں میں جا کر سکھانا یہ اس امت کا کام ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم افضل امت ہو تم کو بھیجا گیا ہے لوگوں کے نفع کے لئے تم بھلی باتوں کو لوگوں میں فیلاتے ہو بری باتوں سے منع کرتے ہو اور اللہ جللہ شانہو پر ایمان رکھتے ہو یہ اس امت کی ذمہ داری ہے نماز پڑھنا قرآن پڑھنا سجدے کرنا یہ اس امت کا کام نہیں ہے کام نہیں ہے یہ تو اس کی ذمہ داری ہے یہ تو اس کی پہچان ہے کہ مسلمان ہو نمازی نہ ہو ہو نہیں سکتا مسلمان ہو قرآن سے دل نہ لگے ہو نہیں سکتا تو ذمہ داری کیا ہے ذمہ داری کیا ہے کہ خود بھی دین پر چلائے دوسروں کو بھی دین پر چلائے یہ اس امت کی ذمہ داری ہے لوگوں ذمہ داری ہے اللہ جللہ شانہو نے اکتصر سے زندگی دیئے تھوڑی سی زندگی دیئے یہ زندگی امتحان کی جگہ ہے اللہ جللہ شانہو نے دنیا میں بھیج آئے یہ ایک امتحان کی جگہ ہے جو اللہ جللہ شانہو کو راضی کرنے میں اپنی زندگی اپنی صلاحیتیں لگائے گا وہیں کامیاب ہو جائے گا اور اسی کی قیمت ہے اللہ کے آگے گا تھوڑی سی مقتصر سے زندگی ہے اگر اس میں اللہ کو ناراض کر کے چلے گئے پھر موقع نہیں ملے گا ایک مزرک مثال دیتے ہیں کہ ایک مندہ تھا گاڑی میں جا رہا تھا اپنے بیٹے کو آگے بٹھایا اب گاڑی خود چلا ترا اب گاڑی جلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی کسی نے آگے ہاگ دیا پوچھا کون کہا أیک آزار کا نوٹ اب پیچھے بیٹے کو کہا کہ اب پیچھے چلے جاؤ ایک آزار نوٹ والے کو آگے بٹھائیں اللہ اب گاڑی چلتی رہی چلتی رہی کسی نے آگے ہاگ دیا چچھا نیچے کیا پوچھا کون پانچ ہزار کا نوٹ اب ایک ہزار نوٹ والے کی احمد کم ہے اس کو کہا آپ پیچھے چلے جائیں پانچ ہزار والا نوٹ آگے بیٹھے گا اب گاڑی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی کسی نے آگے پھر آواز دی گاڑی روکی پوچھا کون تو کہا ڈالر 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 اب پانچ ہزار والے نوٹ کو کہا آپ پیچھے چلے جائیں ڈالر آپ کو آگے بٹھائیں گے اب ڈالر کو آگے بٹھائیا گاڑی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی پھر کسی نے آگ دیا پوچھا کون کہا دین 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 تو اس مندے نے کہا دیکھ نہیں رہی ہو گاڑی بھر گئی دیکھ نہیں رہی ہو گاڑی بھر گئی اب دین کو شوڑ کر گاڑی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی کسی نے آگے ہاتھ دیا پوچھا کون کہا ملک الموت تو اب گزارش کرنے لگا تھوڑی سی محلت دے دو تھوڑی سی محلت دے دو دین تو پیچھے لے چھوڑا ہے دین تو لے ہوں تو فرشتے نے کہا اب محلت نہیں ہے اب محلت نہیں ہے دوستو تھوڑی سی زندگی ہے تصر سے زندگی ہے اس میں ہم کوشش کریں اللہ کو راضی کرنے یہ اپنی صلاحیت کو لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش تو کریں یقین جانے جینا بھی خوبصورت بن جائے گا مرنا بھی خوبصورت بن جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرنا بھی خوبصورت بن جائے گا ٹھوた enquanto من چیارا ٹھے 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 موسیقی